ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے یہاں مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے قلب انسانی کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں شبہات باطلہ کا مرض اور محلک شہوات کا مرض کفر و نفاق اور شکوک و شبہات پہلے قسم سے ہے اور زنا و فواحش و معاسی سے محبت دوسری قسم سے اور حقیقی آفیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے بچا رہے تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے یہاں اہل نفاق کے دل کو قلب مریض سے تعبیر کیا ہے اسی طرح مومنوں کے دل کو قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے بطور عقاب دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے تو گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے جیسے نیکی کا ثواب دوسری نیکی ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی اہل ہدایت کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے مریم آیت چھہتر کفر و نفاق کے مرض میں مبتلا ہونے اور اس پر اسرار کی سزا اللہ تعالی نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب کسی واز و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مسلسل دنیاوی اور دینی کامیابیوں کی وجہ سے ان کا حسد و حقد اور کفر و نفاق بڑھتا گیا اور ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے دردناک عذاب کا سبب ان کا قذب و نفاق ہے اس میں جھوٹ کی قباہت کی طرف اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ ایمان باللہ میں نفاق سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں